السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو برمودہ ٹرائینگل کہاں پر واقع ہے؟ برمودہ ٹرائینگل کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل برمودہ ٹرائینگل کسی مولک یا متعین حدود کی حامل جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ اسطلاع کے طور پر عموماً یہ سمندر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو بہرہ اوکیا نوس میں امریکی ریاست فلوریڈا، پورٹوریکو جو کہ امریکہ کی زیر انتظام ایک جزیرہ ہے اور سلطنت برطانیہ کی نو عبادی برمودہ نامی ایک چھوٹے سے جزیرے کے درمیان اور اس کے آس پاس کے علاقے پر مستمع ہے اس سے زیادہ برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں کچھ کہنا سائنس کے دائرہ کار سے باہر نکلتا ہے کیونکہ سوال کا پہلا حصہ کہ برمودہ ٹرائینگل کہاں پر واقع ہے تو اس کا جواب یہی ہے جہاں تک یہ سوال کہ برمودہ ٹرائینگل کی حقیقت کیا ہے تو برمودہ ٹرائینگل بھی باقی سمندر کی طرح سمندر ہے تہم یہ علاقہ اپنے محلے وقوع کے اتوار سے شمالی اور جنوبی امریکہ، یورپ اور افریقہ کے درمیان بحری اور ہوائی ٹرائپک کے مصروف ترین راستے پر واقع ہے اس کا رقبہ اندادے کے مطابق تیرہ لاکھ مربع کلومیٹر سے اکتیس لاکھ کلومیٹر کے درمیان ہے لیکن اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس کی سرحد کہاں متین کی جا رہی ہے یہ علاقہ جزائر غرب الحن یعنی ویسٹرن ڈیج کے بہت سے جزائر کے پاس ہے جو سیاحتی سرگرمیوں کا مرکز ہے اس لیے یہاں اکثر بے شمار سیاحتی جہاد یا کروز شپی سمندر میں روا دوارہ رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے جگراف یا محلے وقوع کے بعد یہاں سمندری طفان بھی آتے رہتے ہیں تہم اس جگہ سے متعلق کچھ ایسی کہانیاں یا افسانیں مشہور اور منصوب ہو چکے ہیں کہ بعد لوگ اسے ایک پر اسرار جگہ سمجھنے لگتے ہیں اس بنا پر اسے ایک ڈیولز ٹرائینگل یعنی شیطانی تکون بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ لگ بگ پچاس بہری اور بیس ہوائی جہاز پر اسرار طور پر اس علاقے میں غائب ہو چکے ہیں اس اسلم میں سب سے مشہور واقعہ پانچ دسمبر انیس سو پنتالیس کو امریکی نیوی کے ایک ٹریننگ مشن کے دوران پانچ ہوائی جہازوں کی پر اسرار گمشدگی تھی اس کے بعد ان کی تلاش میں گیا ایک دوسرا ہوائی جہاز بھی سمندر کے اوپر کسی حادثے کا چکار ہو گیا ان چھے جہازوں کے اکٹے غائب ہو جانے کی وجہ سے بعض لوگوں نے برمودہ ٹریننگل کی پر اسراریت سے منچوب کیا حالانکہ اس طرح کی حادثات انسانی غلطی یا دیگر وجوہات کی بنا پر وقتن فوقتن ہوتے رہتے ہیں بعض کی تحقیق کے مطابق غالباً گمان یہی کیا جاتا ہے کہ پہلا حادثہ مشن کمانڈر کی نیویگیشن کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا کیونکہ وہ جہازوں کو غلط سمت میں سمندر کے اندر دور تک لے گیا واپسی کا اندر نہ ہونے کے وجہ سے پانچوں جہاز سمندر میں گر گئے اور نامعلوم مقام پر گہرائی میں غرق ہو گئے ان کے پیچھے جانے والا جہاز جو اسے ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا وہ بھی کسی فنی خرابی کے وجہ سے حاسے کا شکار ہو گیا یہی صورتحال اس وسیع علاقے میں پیش آنے والے دوسرے حادثات کی بھی ہیں جنہیں صحاف یہانہ سنسنی انگیدیوں اور بعض اوقات خلافی حقیقت رپورٹنگ نے پر اسرار رکھ دینے کی کوشش کی لیکن گیر جانب دارانہ تحقیق ایسے کسی دعوے کی تصدیق کرنے سے کاثر ہے جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ برمودہ ٹرائینگل کا علاقہ ٹریفک کے لحاظ سے مصروف ترین سمندر ہے اس لئے یہاں حادثات کی تداب بھی زیادہ ہونا ایک قدرتی عمل ہے ٹریفک کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں حادثات ٹریفک کے تناسب سے اتنے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ باقی سمندر میں ہوتے ہیں اس لئے انشورنس کمپنیاں جو انشورنس پریمیم کے ریٹس تیہ کرتے وقت مختلف خطرات کو مددے نظر رکھ کر کم یا زیادہ ریٹس متین کرتی ہیں برمودہ ٹرائینگل کے لئے کوئی اضافی بریبیم نہیں لگواتی کیونکہ یہاں حادثوں یا خطروں کا تناسب دیگر جگہوں سے زیادہ نہیں ہے جب صحاف یا نہ سنسنی پر مبنی مختلف مدامین امریکہ کے بعض جریدوں میں چھپ جاتا اس سسلے کا پہلا مضمون انیس سو پچاس میں میامی کے ایک مشہور جریدے میں چھپا جس میں اس علاقے میں پیش آنے والے کچھ ہوائی اور بہری حادثوں کو سنسنی خید انداز میں مفوق الفطرت وجوہات سے جھوٹا گیا اس کے بعد بھی گاہے بگاہے اس طرح کے مدامین چھپتے رہے اور بغیر کسی مصدقہ تحقیق کے ان باتوں کو بطور حقیقت پیش کیا گیا جو حقیقت نہیں تھی تو بس برمودہ ٹائینگل کی حقیقت کا جواب آپ کو مل چکا ہے برمودہ ٹائینگل بھی باقی سمندر کی طرح سمندر ہے جس کو مفوق الفطرت کہانیوں میں ایک کردار دے دیا گیا بلکل اسی طرح جس طرح کوہے کاف کو پریوں کی کہانیوں میں جوڑا گیا کوہے کاف حقیقت میں یورپ اور ایشیا کے سنگم پر جارجیا آزربائیجان اور روس کے پاس واقعہ ایک بہاڑی سلسلے کا نام ہے برمودہ کے بارے میں بعض مفقرین کا خیال ہے کہ اصل میں یہاں اٹھارمی اور انیسویں صدی میں برطانوی فوجی اڈے اور کچھ امریکی فوجی اڈے تھے لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے برمودہ کی مسلس کے افسانیں مشہور کیے گئے جن کو قصص یا فکشن کے طور پر لکھنے والوں نے اپنے ناولوں میں استعمال کیا اب چونکہ اڈوں والا مسئلہ اتنا اہم نہیں رہا اس لیے عرصے سے سمندر کے اس حصے میں ہونے والے پر اسرار واقعات بھی نہیں ہوئے مواصلات کے اس جدید دور میں اب کوئی ایسا علاقہ نہیں ملا جہاں کتب نواہ کی سوئی کام نہ کرتی ہو یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہوں جو برمودہ کی مسلس کے سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں دوستو یہ کچھ انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ مزید انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ویڈیو کا لائک کرنا مت بولیے گا آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی